بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابیہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام کوویڈ نائنٹین کے مرض سے وفات پانے والے شخص سے متعلق اس کی نماز جنازہ کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے والے آڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی جس میں ہم نے یہ بات مختصر رکھی آپ کے سامنے کہ انتقال کر جانے والے کے جو معاملات ہیں ان کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس سلسلے میں اسے غسل دینا غسل نہ دینے کی صورت میں اس سے تیمم کروانا اسے اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر دونوں کے دونوں ساقت ہو جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ اس کو کفنانا اور کفنانے کے لیے اگر ہمارے پاس استطاعت ہے امکان ہے تو جو سنت ہے سنت کے مطابق اس کو کفنائیں اور اگر وہ نہ ہو تو جو کپڑے جیسے کپڑوں میں لپیٹ کر ہسپتال سے آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے آپ اسی میں کفنہ سکتے ہیں اسی کو کفن مان کر اس کے دفنانے کی کاروائی کر سکتے ہیں دفنانے کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس آدمی کو دفنانا چاہیے اور اس سلسلے میں جو بات کہی جاری ہے کہ کوئیڈ نائنٹین کے مریض کو دفنانا نہیں چاہیے اس کو جلا دینا چاہیے ڈبلو ایچو نے اس سلسلے میں اپنی گائیڈ لائنس جو جاری کی ہیں اس میں اس مسئلے کو صاف کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات ضروری نہیں کہ اس کو جلایا ہی جائے لوگ اپنے مذہبی طریقے کے مطابق اس کو دفنانا چاہے تو دفنانا سکتے ہیں تو اس کو دفنانا چاہیے لیکن فرض کیجئے کہ کوئی مسئلہ آپ کے اختیار سے باہر ہوتا ہے کوئی مریض آپ کے حوالے ہو ہی نہیں رہا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے اور اس کے ساتھ لوگ اپنے طور پر کوئی معاملہ کر دے رہے ہیں آپ دفنانا نہیں پا رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک چیز استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ساکت ہوتی چلی جائے گی اختیار نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے ذمہ دار نہیں قرار پائیں گے البتہ جہاں تک نماز جنازہ کا مسئلہ ہے یہ نماز جنازہ ان کی ادا کی جانی چاہیے یاد رکھیں نماز جنازہ جو ہے یہ فرد کفایہ ہے مییت کا حق ہے جو بعد میں رہ جانے والے مسلمان پیچھے رہنے والے مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے یہ فرد کفایہ ہے یعنی اس کو ادا کرنا ضروری ہے اگر کچھ لوگ ادا کریں گے تو یہ فرد ساقط ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس سلسلے میں محاسبہ ہوگا اس سلسلے میں پوری امت کو جواب دہی کرنی پڑے گی اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی انتقال کرنے والے افراد تھے مومن تھے یا یہ کہ جو ہے ایسے لوگ تھے جو بظاہر گنہگار تھے وغیرہ سب کی نماز جنازہ پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے کسی ایسے مریض کا تذکرہ نہیں ملتا جس کی نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ نہ پڑھائی ہو اہل علم نے اس سے استدلال کیا کہ یہ نماز جنازہ فرد ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے احتمام فرمایا دوسری دلیل اہل علم نے یہ دی کہ نجاشی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز جنازہ پڑھی اس لئے کہ جس جگہ وہ انتقال کر گئے تھے وہاں مسلمان نہیں تھے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی تو اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھی اس سے بھی بعض اہل علم نے استدلال کیا کہ یہ فرد ایک کفایہ ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ایک تیسی دریعی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جنازہ آپ کے پاس لائے گیا جن کے نمازیں جنازہ پڑھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد اس لئے ہوا کہ ان پر قرض واجب الادا تھا اور بغیر ادا کیے وہ وفات پا گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز نہیں پڑھی بلکہ اللہ کے نبی نے کہا صلو علیہ صاحب اکم تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو تب صحابی نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے نبی اپنے ازبھائی کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھ کر ان صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اہل علم نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لئے خود کو تو الگ کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ فرض تھا اس لئے لوگوں کو کہا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو مختصر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نماز جو ہے یہ نماز فرض کفایہ ہے تو اس نماز کو پڑھا جانا چاہیے کیسے پڑھیں گے تو اس سلسلے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ہاتھ ناش ملتی ہے یعنی آپ لوگوں کے حوالے کی جاتی ہے کم سے کم دو سے تین لوگ بھی اگر ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لئے تو وہ لوگ نماز جنازہ ضرور پڑھیں کیسے پڑھ سکتے ہیں طریقہ ہسپتال ہی میں موقع ملتا ہے ہسپتال ہی میں پڑھ لیں نئی امبولنس وغیرہ میں رکھ کر آپ کو دیتے ہیں امبولنس سے باہر امبولنس کی ناش کو آپ کے سامنے کر کے امبولنس کے باہر ہی کھڑے ہو کر آپ پڑھ لے سکتے ہیں ویسے نماز پڑھ لیجئے جیسے ابھی ہمارے سامنے ایک ویڈیو بھی آیا جس میں لوگ یہ طریقہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسی طریقے سے نماز ادا کی ہے یا آخری صورت یہ ہے کہ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تب پھر آپ دفنانے کے بعد ان کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ ان کی نماز جنازہ ادا کر لیں لیکن نماز جنازہ ان کی ادا ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ فرد کفایہ ہے تو نماز جنازہ ادا ہونی چاہیے جہاں جیسے ممکن ہو ویسے ادا کریں اب اس نماز کے ادا کرنے کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ احادیث میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ایمان والے موحدین کی کسرت اگر ہو نماز پڑھنے والوں میں تو پھر اس کے لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے حق میں بشارت قرار دیا صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی کہتے ہیں کہ جس کسی مسلمان کی موت ہو جائے اور اس کے جنازے پہ چالیس ایسے آدمی کھڑے ہوں یعنی نماز پڑھیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا یعنی وہ جنازے پہ کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کرنے والے موحد بندے چالیس اگر ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے ان کی سفارش کو ان کی مغفرت کا فیصلہ کر لیں گے صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ جو کوئی میت ایسا ہو کہ جس پر مسلمانوں کی اتنی جماعت تماز پڑھتی ہو کہ جن کی تعداد سو کو پہنچتی ہو اور سب کے سب اس کے حق میں سفارش کریں یعنی سب دل سے اس کے حق میں دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لیں گے یہ نبی علیہ السلام کے فرمان ہے ایک میں چالیس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی کہ لا یشکو نبی اللہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتے ہو شرک اکبر بھی نہیں شرک اصغر سے بھی بچتے ہو اور شرک خفی سے بھی بچتے ہو اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرتے ہو یا مسلمانوں میں سے سو لوگ اللہ اس کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لے گا تو اس کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کرونا میں وفات پانے والے جو لوگ ہیں اب ان کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے دیکھیں یہ بات یاد رکھئے کہ نماز جنازہ کا جو مسئلہ ہے اس میں دو پہلو نکلتے ہیں ایک ہے اس کا حق ادا کرنا جنازے کا فرض کفایہ کو ساقت کرنا فرض کفایہ کو ادا کرنا اور دوسری چیز ہے میت کو ایک فضیلت کو علا بنانا میت کے حق میں ایک فضیلت فراہم کرنے کی کوشش کرنا جب ہمارے اور آپ کے اختیار میں یہ چیز نہ ہو لاپ ڈاؤن کی صورتحال ہو اور مریض ہمارے حوالے نہ کیے جاتے ہوں دو چار لوگ ہی ہوں تو وہاں فضیلت والی بات ساقت ہو جاتی ہے فضیلت والی بات ساقت ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگ چالیس لوگ اکٹھا نہیں کر پائے سو لوگ اکٹھا نہیں ہو پائے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فضیلت اس میت کے حق میں نہیں لکھی ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس فضیلت سے محروم ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے حوالوں سے بڑی فضیلت والا شخص ہوگا یا بڑی فضیلت والی خاتون ہوگی اس کے جنازے پہ بڑی تعداد نظر نہیں آئی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بڑا مقرب بندہ ہو ایسا بھی ہو سکتا اس لیے اس فضیلت کا اگر موقع ملتا ہے تو اسے حاصل کریں اگر نہیں مل رہا ہے جیسا کہ لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال ہے تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کیا کریں ہم اور آپ صرف فرض ادا کرنے پر اکتفا کریں اور فرض جو ہوگا نماز جنازہ اس پر اگر ایک چھوٹی سی جماعت چار لوگ چھے لوگ بھی ادا کر لیتے ہیں تو پھر یہ ادا ہو جاتا ہے تو گئی مطلب یہ ہوا کہ نماز جنازہ فرض ایک کفایہ ہے اسے ہر حال میں ادا ہونا چاہیے جیسے ممکن ہو ویسے ہمیں ادا کرنا چاہیے تعداد کی فکر نہ کریں اگر اللہ نے موقع دیا لوگ فراہم ہو سکے بروقت آگئے الحمدللہ نہیں آسکے چاہے گھر کے قریبی رشتے دار بھی نہ ہو تب بھی وہ نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اور جیسے اس سے پہلے والے ایک آڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بری موت ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بری موت ہے ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نظر میں ایک فضیلت سے یہ بندہ محروم رہا کہ اس کی جنازے میں بہت زیادہ لوگ نہیں آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس دیگر فضیلتوں سے نوازہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دوسرے حوالوں سے بڑا ہی محترم اور بڑا ہی جو ہے نیک بندہ شمار کیا جاتا ہوگا یہ اس بات کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے اسی زمن میں ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کرونا کے مریض کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ ہی جاسکتی ہے کیا تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ آپ جان لیں کہ نبی علیہ السلام سے غائبانہ نماز جنازہ کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو بادشہ تھا حبشہ کا جو بادشہ اس کی وفات حبشہ میں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کو اطلاع دے کر نماز جنازہ ادا کی تھی ان کے علاوہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی ہو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اسی وجہ سے اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوا کہ کس کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے کئی اہل علم کہتے ہیں ہر آدمی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی کوئی جلیل القدر عالم ہو کوئی بڑا ایسا حکمران ہو یا بڑا شخص ہو جو دین کے حق میں مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے غائبانہ جیسے نجاشی مسلمانوں کے حق میں واقع ہوئے تھے یہ ورنہ عام مسلمان کے اگر وفات ہو تو وہ جو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے وہ کافی ہے اور بعض اہل علم نے اس سے کے بجائے یہ صورت بتائی کہ اگر ایسا کوئی آدمی ہو کہ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے یا یہ پتا چلتا ہو کہ اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے کہ نہیں پڑھی گئی پتا ہی نہیں چلا ہے پتا نہیں اس کی ذن غالب یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اس لیے کہ ایسے علاقے میں یا ایسے حالات میں انتقال ہوا جہاں نماز جنازہ پڑھنے والے کوئی نہیں تھے تو ایسے کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے دوسروں کی نہیں پڑھی جا سکتی ہے اب اہل علم کے نزدیک جو قول راجے ہوگا اسی کے مطابق وہ کرونا کے مریض کی سلسلے میں بھی فتوہ دیں گے اس سلسلے میں راجے قول واللہ تعالیٰ اعلم یہ ہے اگر ایک مرتبہ کسی جنازے پر یا دو مرتبہ تین مرتبہ سامنے اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی یعنی میت کو سامنے رکھ کر اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے تو پھر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے جنگ موتا میں حضرت جعفر وغیرہ کئی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی سوائے نجاشی کے اور نجاشی ایک ایسی سرزمین میں وفاد پائے جا مسلمان نہیں تھے تو اغزن غالب واللہ عالم یہی لگتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی کہ مرض میں وفاد پانے والے انسان کی نماز جنازہ غائبانہ کے سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ غائبانہ نماز کرونا سے وفاد پانے والے کی اس وقت پڑھیں جب آپ یہ جانتے ہو کہ ان کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی ہے یا آپ کو پتا ہو کہ ایسی جگہ وفاد پائے ہیں جہاں زنن غالب یہ ہے کہ کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ چھوٹی سی جواز صحیح پڑھ چکی ہے تب پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ ان کے حق میں دعا کریں آپ رشتے دار ہیں قریبی رشتے دار ہیں لیکن آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے ہیں غائبانہ پڑھنے کے بجائے ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں یہ آپ کے لئے کافی ہوگا وجہ کیا ہے یک مرتبہ پھر اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ نماز جنازہ کے دو بڑے مقصد ہیں ایک ان کے حق میں ان کا فرض ادا ہونا اور دوسرا ان کے حق میں دعا کرنا فرض ادا ہو گیا نماز کے ساتھ ہی جب لوگ موجود ہو کر نماز پڑھ لیے اب آپ غائب ہیں تو آپ کا نماز جنازہ پڑھنا اب وہ فرض کفایہ کو تو ساکت کر رہی چکا ہے اب آپ کی نماز محض دعا ہے اور جب نماز جنازہ مستقل پڑھنے کے سلسلے میں کوئی اور دلیل نہیں ملتی تو بہتر یہ ہے کہ ہم دعا پر ہی بس کر لیں اور ان کے حق میں دعا خیر کرتے رہیں تو جو بھی نماز جنازہ چھوڑ گئی آپ کے متعلقین کی واقف کار لوگوں کی تو آپ ان کے حق میں دعا خیر کریں مغفرت کی دعا کریں جنت میں داخلے کی دعا کریں جہنم سے نجات کی دعا کریں دعا خیر پر اکتفا کریں یہ کافی ہے یہاں ایک مسئلے کی وضاحت یہ بھی کر دینا ضروری ہے کہ بساوقات کچھ لوگ تکلف کرتے ہیں تکلف کیا کرتے ہیں تکلف یہ کرتے ہیں بھئی دنیا کے اندر یہ مرض کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے لوگ کہاں کہاں سفر کر کے گئے ہیں پتہ نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں اس لیے ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو اس لیے ہم احتیاطاً اپنی مسجد میں یا اپنے گھر میں یا اپنے مقام پر ایسے ہی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر لے گے شریعت اسلامیہ میں ایسا کرنے کی کوئی اصل موجود نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ فلان آدمی کا انتقال ہوا ہے یا اتنے مسلمان وفات پائے ہیں اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے تب نماز جنازہ غائبانہ کا سوال پیدا ہوتا ہے فرض کر لینا کہ بھئی مرض تو ساری دنیا میں پھیلا ہے بہت سارے لوگ تو ویسے ہی وفات پائے ہوں گے پتہ نہیں اب چینہ کے اندر وفات پائے ہیں ویسے بھی وہاں مسلمان بہت کمزور ہیں اور یورپ میں اٹلی کے اندر آیا ہے امریکہ میں آیا ہے پتہ نہیں وہاں مسلمانوں نے ان میں سے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہوگی ہم احتیاطاً اپنے طور پر یہاں پڑھ لیں گے تاکہ امت پر سے یہ فرض ساخت ہو جائے تو یاد رکھیں امت کو اگر کسی کے انتقال کا علم ہو اور وہ نماز جنازہ نہ پڑھے تب وہ اللہ تعالی کے پاس جواب دے ہوں گے اگر علم نہ ہو تو اللہ تعالی کے پاس ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی جب ان کو علم ہی نہیں ہے ان کی پکڑ ہی نہیں ہے تو کونسا فرض ساخت کرنے کے لیے لوگ احتیاطاً اپنے طور پر نماز پڑھیں تو یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے صاف ہونا چاہیے کہ اس طرح نماز جنازہ غائبانہ کا تصور عام کرنا چاہے اس بیماری میں یا کسی اور بیماری میں درست نہیں ہوگا میرے خیال میں اتنی باتوں پر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو جو مسئلہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں شروع کیا تھا کہ وفات پا جانے والے کے احکام اس کو ہم نے اس میں آ کر یہاں مکمل کیا ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ آتا فرمائے جو اس میں انتقال کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی اسلامی شریعت کے احکام اور مسائل کو جان کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ